ایسان بھائی اگرہ دیا آپ کی ویڈیو سکتے ہیں بلکل ریال ہے اس میں یہ نہیں ہے کوئی فراڈ مطلب میں جان بوجھ کے کر رہا ہوں ایسا نہیں ہے بھائی کو تو ادھر مزا آتا تھا یہ کیا بجہ میں تو یہاں پر کیسے مزا آتا تھا یہ بتاو یہ باپ کا گال آتا ہوں یہ سگرٹ ہوں دیو والا یہ نہیں بن دی رو کی رہو ایسان بھائی خدر دیکھ یہ نہیں بن گئے مجھے فیل فور ضرورت اور اس کا مسئلہ یہ بن گئے میں پرشان ہوا کھڑا ہوں لیکن کوئی پرشان ہوا لیکن باپ کیиход نہیں ہے لیکن گھر ناکب سانرمی ہے خیلت رہے بہت سمیندیو ہے یہ ہے اس کا جو ریٹ ہے وہ ہے اٹھ سو روی تو میں ہوں تیبالی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیپ چینل دلویو آج کی ویڈیو اور آج کی ویلوگ کرتے ہیں شروع تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تو کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ آپ کو تھوڑی دیر میں بتاؤں گا کہ میں کس چیز کا بنا رہا ہوں تو یہاں پر میں آئے ہوں ایم ڈی اے چوک میرے ساتھ احسن بھائی ہیں اور کاشی بھائی ہیں وہ سامنے گئے ہوں بیکری پر بیکری پر سمان لینے گئے ہیں میں اندر نہیں گیا اس وجہ سے نہیں گیا کیونکہ اندر بہت رش لگا اور ساتھ میں فیملی وغیرہ بھی ہیں وہاں پر ویڈیو بنانا پھر محسوس کرتے ہیں لوگ اس وجہ سے میں باہر ان کا ویڈ کر رہا ہوں تو جیسے آجاتے ہیں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے بیکری سے کیا لیا ہے اور ویلوگ میں آپ کو تھوڑی دیر بعد بتاؤں گا کہ آج کا ویلوگ کس طرح سے ہونے والا ہے اور کس چیز کے بارے میں ہونے والا ہے میرے ہاتھ میں گفت تو پکڑا دیا لیکن پوچھتے ہیں احسن بھائی اس میں کیا کیا چیزیں ہیں اس میں سون علوہ ہے آگے سے عام لینے ہیں سون علوہ مطلب ہم نے لے لیا اور آگے سے ہم نے پکڑنا ہے تو چلتے ہیں آگے چلیں احسن بھائی ایم ڈیو چوک پر ہم یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں ایم ڈیو چوک پر ہمارے کافی پیارے دوست آتے ہیں عابد بھائی عابد بھائی آپ کے چوک پر آپ کے دکان پر آپ کو السلام علیکم سیکنڈ گفت تھا وہ تھے عام جیسا کہ آپ کو احسن بھائی نے پوچھایا تھا تو ہم یہاں پر پہنچ چکی ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں تو صحیح لگ رہے ہیں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ کیونکہ یہ ہم نے بھیجنا ہے تھوڑی دور تو لیں گے کچھے کچھے عام تاکہ جاتے جاتے تک مطلب راستے میں یہ پک جائیں ابھی کوئی واسطہ نہیں ہے ہم لیں گے کچھے عام وہ بھی سفید چونسہ جن کو بھیج رہے ہیں اگر وہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں چینل کو لائک اور کمنٹ ضرور کیے گا اور کھا کے بتائیے گا کہ آپ کو یہ سفید چونسہ کیسے لگے ہمارے ملتان کی مشہور سوگات ہے اور کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور یہ بھی ضرور بتائیے گا جنہوں نے سفید چونسہ کا آم کھا لیا ہے ان کو کیسا لگے اس بار ملتان کا ٹیسٹ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا جات لوٹی پیٹی عام کی بیک کر رہے ہیں آپ کو حصولت انداز میں اور اسے کس کو بھیجا جا رہا ہے یہ عامر بھائی کو بھیجا جا رہا ہے سعودی عرب کی بھی دوستو آج ہی ہمارے پاس ایک گفت آیا خوبصورت سا اور بڑی دور سے گفت آیا گفت آپ کو کھول کے دکھائیں گے بعد اس گفت میں کیا ہے ایسر بھائی ہم یہاں پر ملتان انٹرنیکشنل ائرپٹ پر کھون چکے ہیں اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ اب اس ویلوگ کا ہونے کے حوال ہے تو میرے پیارے دوست ہیں آزان بھائی آج ان کے والی صاحب جا رہے ہیں عمرہ پر عمرہ پر پڑھنے جا رہے ہیں آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے یہاں پر ایسر بھائی ان کا جسر ایسر بھائی اگرادیا آپ کی ویڈیو بن گئی چلیں بھائی ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم آئے ہوئے ان کو روانہ کرنے کے لئے تو اللہ پاک ان کی بھیجا جا رہے ہیں وہ بتایا کہ میرے ساتھ آزان بہت پیارے دوست آپ کی ساتھ بھیجائیں گے ابھی جیدہ اس کے باپا فکر ملومات ہے مدینہ منامرا اللہ تعالیٰ آپ سفر آسان پر لائے تو بہت 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 شکل حیثن بھائی اسلام آباد گئے اسلام آباد کی طریقہ کرتے کرتے تھا ہے وہاں موسم کیا تھا تھا کمال موسم بہت بارش تھی ہم کار لینے گئے وہ تو پھر پسان نہیں آئی باقی یہ ہے کہ اسلام آباد کیا ہے موسم کمام کیا ہے اس وجہ سے بیٹھ گئے ہیں کیونکہ منہ منہ بچے ہیں وہاں تک میرا کیمرہ مشکل سے پہنچ تھا تو انہوں نے بچے آزان کے بابا کو چھوڑنے آئے ہوئے ہیں یہ ہے کہ ان کے والد صاحب آزان کو مل رہے ہیں تو لاسٹ مومنٹ سے ہی ان کو مل رہے ہیں ان کے دونوں بیٹے ہیں پیارے پیارے بیٹے ہیں اچھی جگہ پر جا رہے ہیں عمرہ کرنا جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو عمرہ نصیب فرمائے اور قبولے کی گھڑی ہے اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے اور ہمیں بھی وہاں پر آزان نصیب فرمائے اچھی جگہ ہے اور یہاں سے آکے نیسلے کا جوس پکڑا ہے اور کافی ٹھنڈا جوس ہے اور مزہ آ رہا ہے لیکن تھوڑا سا کوسلی ہے تھوڑا سا مہنگ ہے لیکن اس گرمی میں اگر یہ نعمت مل جائے تو اس نعمت سے بڑھ کر اور کوئی چیز میں پینے ہے تو آجیں بسم اللہ کرے برنا میں شروع کر رہا ہوں یہ ہے کہ جن کو ہم ائرپورٹ پر چھوڑنے آئے تھے وہ تو یہاں سے انٹر ہو گئے ہیں لیکن ہم کوئی دیر یہاں پر کھڑے رہیں گے اور ان کا ویٹ کریں گے تاکہ جب وہ مطلب فلائٹ ہوتے ہیں اس کے اندر بیٹھ جائیں تب ہی ہم یہاں سے رخصت ہوں تب ہی ہم ان کا ویٹ کر رہے ہیں تو انہوں نے بھی کہا ہے کہ یہاں پر آپ ہمارا تھوڑا ویٹ کریں تاکہ جو اسمان ہے ہم نے سپیشلی آم بھیجے ہیں اس کے بعد فروٹ وغیرہ بھیجے ہیں تو اس کا ویٹ کر رہے ہیں تاکہ کوئی آگے مسئلہ منہ بنے تو جیسے یہاں سے ہم نکلتے ہیں تو پھر میں آپ کو نیکس دکھاتا ہوں تو اب بھی تو فیلحال یہی یہاں پر سیچویشن ہے جیسے یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں تو حیثن بھائی سے پوچھیں گے حیثن بھائی اب ہم یہاں پر کیا کر رہے ہیں ہم ان بھائیوں کا ویٹ کر رہے ہیں جب تک وہ آگے سے کلیئر نہیں ہو جاتے تو اس تین تک ہم نیتر ویٹ کر رہے ہیں مسئلہ سمال کرنا بات جائے کہ یہ واپسی سٹنٹھے چک رہا ہے نہیں نہیں اور تو کوئی بات نہیں ہے بس ہم کو سوچ رہے ہیں کوئی آم یا کوئی کھانے پیرے گی تو سالے واپس عبداللہ کو لگے ہوئے ہیں ہاں ہو سکتا ہے وہ حلوہ وغیرہ واپس آجے تو پھر ہم آئے اور بولو انجو بیڑا ہوں دی سگرٹ ہوں دی ہو یہ نہیں بلدی چلیں پھر اللہ حافظ گریبا ہم نے ڈیڑھ گھنٹے سے زیادہ یہاں پر ویٹ کیا ہے ویٹ کرنے کے بعد ان کی کال آئی ہے کہ آپ اب جا سکتے ہیں آپ کو اجازت ہے یہاں پر ہم نے کافی ویٹ کیا اور محسن بھئی آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ یہاں پر بہت 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 برا حشر ہوئے گرمی میں چلیں گرمی کا حشر کچھ نہیں ہوتا اللہ پاکہ آپ کو خیریہ سے لے جائے گا اور ہمارے لئے دعا کرنا ضرور نہ بھولیے گا کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اس پاک جگہ کی زیادت نصیر فرمائے تو جو کل کب میرا ویلوگ چل رہا تھا اس کو میں انڈ کرنا بھول گیا تھا اور انڈ کرتے کرتے میں آپ کو یہ بتا تھا جو کہ ایک میرے پہلے ہمسائے تھے رہے ہیں تو یہاں پر مارے ساتھ یہ کٹھے رہ گئے ہیں اب یہ شیفٹ ہو گئے ہیں یہاں سے اور اب یہ یہاں پر واپس آئے ہیں تو یہ مجھے بتا رہے ہیں کہ ہم آپ کی یوٹیوب پر ویڈیو پر دیکھتے رہتے ہیں حالانکہ میں ویڈیو اینڈ کرنے والا تھا تو انہوں نے بتایا کہ ہمارا بھی ایک ویڈیو کلیپ بنائے جاتے ہیں ان سے انٹرویو لیتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں آپ کہاں سے آئے ہیں اسلام علیکم آپ کا نام میرا نام عبداللہ وعلیکم اور آپ کا نام میرا نام عدیان مریم اور آپ کا نام بھائی جان موٹو نراض نہیں ہو نا آپ کا نام حسیب کہاں سے آئے ہو ہم بتائے ہماری گersہ دو بھائی کو یہاں مزا آتا تھا یہ کیا وجہ میں؟ یہاں پر کیسے مزا آتا تھا یہ بتاو ہمارے گھر زیادہ مزا آتا ہے آپ کو یہاں پر زیادہ یاد ہے دوستو ابھی میں گھر سے نہیں کر رہا تھا تو میرے لئے بیٹ نیوز یہ ہے کہ میں پرس سے پیسے چیک کرنے لگا ہوں کہ پرس میں پیسے ہیں بھی نہیں تو میرا ساتھ ہوا یہ ہے کہ پرس اصل میں تھا ایک زپ والا تو اس وقت میں مسئلہ یہ ہوا میرے ساتھ بائیک گزا جا میں آپ بتاتا ہوں جناب علیکم اسلام اچھا اس پرس میں سے میں پیسے نگالنے لگا ہوں تو پیسوں کا حشر یہ ہوا ہے پیسے تو گئے ہیں پھٹ ہے تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہے پانچ ہزار کا نوٹ ہے پانچ ہزار یہ دیکھ سکتے ہیں بلکل ریال ہے اس میں یہ نہیں ہے کوئی فراڈ ہو مطلب میں جان بوجھ کے کر رہا ہوں ایسا نہیں ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اصل میں اس کو ایسے زپ لگے نا تو جیسے ہی میں زپ کو اپن کرنے لگوں یہ یہاں سے پھٹ گئے ہیں تو ایک جگہ سے میں نے چیک کروایا تو وہ کہتے ہیں بھئی ہم تو نہیں لے رہے اس کو جا کر آپ بینک سے ایکسچینج کروانے ہیں اب میرے لئے مسئلہ یہ بن گئے میں نے پیٹرول بھی آگے سے ٹلوانا ہے اور پیسے بھی ان کو چلانا ہے لیکن پیسے اب چلیں گی نہیں اب جائیں گے بینک سے پتہ کریں گے شاید بینک میں پتہ چل جائے لیکن مشکل لگ رہا ہے مجھے ویسے اگر کوئی چھوٹا نوٹ ہونا تو چھوٹا نوٹ تو چل جاتا ہے کیونکہ اس کا اتنا مسئلہ نہیں ہوتا وہ لے لیتے ہیں اور بڑا نوٹ ہے اس کے اوپر اگر ٹیپ لگی ہوئی ہونا تو چھوٹے دکان والے اس کو رسک سمجھ کر نہیں رکھتے کیونکہ پانچ ہزار ہے تو چھوٹا نوٹ نہیں ہے بڑا نوٹ ہے اس وجہ سے تو اب میرے لئے پرشانی بن گیا مجھے فیل فور ضرورت ہے اور اس کا مسئلہ یہ بن گیا اب میں پرشان ہوا کھڑا ہوں لیکن کچھ کرتے ہیں ورنہ ایسا نہیں ہونے والا کچھ کرتے ہیں میرا ویلوگ اینڈ کرتے کرتے میں تقریباً تین کپڑے چینڈ کر چکا ہوں اور تینوں دفعہ یہ بھول چکا ہوں کہ میں نے ویلوگ اینڈ کرنا تھا اور میں آپ کو یہ بتاتا جاؤں کہ میں نے ایک دو جگہ ٹرائے کی ہیں پانچ ہزار کو نوٹ وہ میرا نہیں چل رہا لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے مجھے بتانا ہے کہ اس پانچ ہزار کے نوٹ کو میں کیسے چلوں اس کے پر میں نے ٹیپ لگا دیا نیکسٹ جیسے میں اس کو چلاؤں گا اس کے ساتھ جو بھی کروں گا وہ آپ کو ضرور بتاؤں گا اور آپ بھی اس کا ممکنہ حل جو ہے وہ مجھے ضرور بتائیں ملتے ہیں اگلے جوگ میں اس وقت تک اللہ حافظ